السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم و بعد قال اللہ تعالی و ما رسلنا کتا آج کے جرس میں ایک نیا درس یا نیا سبق علم حدیث کے اندر یا حصول حدیث کے اندر تحصیر مصطلح حدیث کے اندر جو موجود ہے اس کو بیان کہا جائے گا وہ ہے حدیث مصحف الحدیث المصحف الحدیث المصحف ایک تو ہوتا ہے مصحف تو قرآن کو کہتا ہے مصحف اور اس کے جمعہ مصحف اور یہ مصحف تحصیر اس پر تشجید اور فا تحصیر یو صحف و تشجید تو حدیث مصحف وہ حدیث ہے جس میں جس کے کلمے کے اندر لفظ کے اندر تبدیل واقع ہوتی ہے یا تو کلمے کے اندر بتا دے خود یا اس کے معنی کے اندر یا سند کے اندر وہ بھی شامل ہے تو حدیث مصحف دوگت میں کیا اس کا نام ہے اسطلاح میں کیا ہے اور اسی طرح مصحف کے ساتھ حدیث محرف بھی ہے محرف تو مصحف یہ صحف سے ہے تحصیر کرنا بھول کرنا کہا جاتا ہے صحف القلمہ کلمے کو کتاب میں پڑھنے کے وجہ سے بھول کر دیا یعنی کلمے کو پڑھا کتاب کے اندر سمجھ نہیں پایا تو بھول ہو گئی صحف القلمہ کلمے کو اپنی معنی سے بدل دیا کلمہ کو صحیح اور دوس نہیں پڑھا کتاب میں پڑھنے کے وجہ سے صحف القلمہ اسی طرح حرف القلمہ کلمہ کو محرف کر دیا یعنی اس کو درست صحیح نہیں پڑھا جو اس کی اصل شکل تھی اس سے نہیں پڑھا ہے جو صحیح تھا اس کو غلط پڑھا ہے تو گویا کے کلمے کے اندر جو تبیلی واقع ہوتی ہے اصلی کلمے کے اندر اس کے لفظ کے اندر یا معنی میں اس کا نام ہے تصحیف یا تحریف پہلے علماء کی یہاں تصحیف زیادہ استعمال ہوتا تھا اور تحریف کم لیکن تصحیف اور تحریف کا دونوں معنی ایک ہی ہوتا ہے تصحیف اور تحریف کا معنی ہاں ایک ہی ہوتا ہے تو حدیث مصاف اور حدیث محرف کا معنی ایک ہی ہوا لیکن محرف عام ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ محرف کے اندر تصحیف بھی آگئی معنی کو بدل دینا غلط تفسیر کرنا جیسے اللہ کہ اہل کتاب یہود کلموں کو اپنے جگہ سے ہتا دیتے ہیں یعنی یا تو لفظ میں بدل دیتے ہیں اسی طرح اس کی تفسیر تفسیر بھی غلط کرتے ہیں اس کا معنی بھی غلط بیان کرتے ہیں تو حدیث مصحف یا حدیث محرف وہ حدیث ہے جس کے کلمے کے اندر یا سند میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو سند میں یا مطن میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو اس کلمے کے اندر تو یہاں پر یہ حدیث مصحف ہے تشریف کے اسباب کیا ہیں غلطی کیوں ہوتی ہے بھول کیوں ہوتی ہے یہاں پر بھول نہیں جو آدمی کے حفظے سے ہوتی ہے یہاں پر بھول دوسری تشریف غلطی کر جانا کیوں ہوتی ہے تشریف تشریف خاص بخص ہے کیوں ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی علماء سے پڑھتا نہیں یا استاذ سے کوئی چیز پڑھتا نہیں کسی بھی علم کے اندر اپنے آپ صرف کتاب سے پڑھ رہا ہے کتاب سے پڑھ رہا ہے تو کتاب میں تلفز اس کا کس طرح سے نہیں لکھا ہوا ہے تو آدمی جب صرف کتاب سے پڑھے گا یا صرف قرآن سے پڑھے گا اور قرآن کو انہوں نے کسی عالم سے یا کسی کاری سے یا آپ سے نہیں لیا تو بھول کرے گا اور انشاءاللہ اس کی مثالیں آنگی کہ کس طرح سے لوگ غلط پڑھتے ہیں قرآن کو جو لوگ کسی عالم سے یا کسی آف سے یا کسی کاری سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں اسی طرح حدیث بھی جو لوگ علماء سے نہیں لیتے وہ حدیث کے اندر چاہر آئیوں کے طریقے یا الفاظ کے پرمیان بہت زیادہ غلریہ کرتے ہیں بہت زیادہ تصحیفات ان سے ہوتی ہیں جیسے انشاءاللہ میں سارے پیش کی جائے گی تو تصحیف کا معنی کلمے کے اندر یا لفظ کے اندر یا راوی کے نام کے اندر خلط ملط کر دینا یا اس کو صحیح اور درست نہ پڑنا اس کو صحیح اور درست نہ پڑنا پیش ہے اس کو ہم نے زبر پڑھ دیا اسی پر نکتہ ہے تو ہم نے اس کو نکتے پر چھوڑ دیا اس طرح سے غلطی کرنا اس کے شکل اور صورت میں غلطی کرنا یعنی غلط کو درست اور صحیح ادار نہ کرنا اس کا نام ہے تصحیف اور کبھی تصحیف اور تحریف معنی کو اگر ہم نے غلط بیان کہت تب بھی اس میں بھی شامل ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آدمی کتاب سے پڑھے گا یا صرف قرآن سے پڑھے گا کسی اسی علم نہیں لیا ہے تو اس صورت میں بھول کرے گا غلط کیا ہوگی اسی لئے کہا جاتا ہے لا تا خد العلم قرآن کو نہ لو جو صرف قرآن پڑھ کر اس سے قرآن نہ سیکھو جو صرف خود قرآن پڑھ کر سیکھا ہے کتاب سے قرآن پڑھ کر کسی حاب سے یا قاری سے قرآن نہیں سیکھا ہے خود ایسی پڑھ رہے ہیں تو اسے قرآن کو مطلع ہو ہو سکتا ہے بھول کرتا ہو اور اسی طرح اس سے بھی علم نہ لو جو صرف کتابیں پڑھ کر عالم ہوا ہے یعنی صرف کتاب پڑھ رہا ہے کسی عالم سے علم نہیں لیا ہے جس طرح سے بہت سارے لوگ پڑھ پڑھ کر کسی صرف کتاب پڑھ کر عالم بن جاتے ہیں لیکن ان سے بہت زیادہ غلطیہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کتاب سمجھاتا نہیں ہمیں سمجھانے والا بھول چک کہاں پر اشتباہ ہوا اشکال ہوا تو عالم ہی سمجھاتا ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ غلطیہ ہوتی ہے تو ایک یہ ہے کبھی آدمی سننے کا کمزور ہوتا ہے یا دور بیٹھا ہے تب بھی بھول ہو جاتی ہے تشریف اور غلطی ہو جاتی ہے کبھی آدمی کے نظر کم رہتی ہے یا کتاب جو لکھی ہوئی ہے بہت باریک ہے تب بھی بھول ہو جاتی ہے تو بھول کے یا تشریف کے بہت سارے کلمے کے اندر بھول کر جانا اس کو غلط پڑنا درست نہ پڑنا اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس میں سے اہم سبب کہ آدمی کو کسی عالم سے اگر علم نے لیا ہے تو بھول کر جاتا ہے اور اسی طرح قرآن کو اگر کسی عالم سے کاریس نہیں پڑا ہے تب ہی بھول ہو جاتی ہے یہاں پر پہلے میں چند مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ قرآن کریم کے اندر لوگ کس طرح سے جب نکتے نہیں ہوتے تھے علماء سے یا قرآن لوگوں سے انہیں لیا ہے تو بھول ہو دی تھی ایک حمزہ ضعیہ ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے واللہ عالم صحیح ہے کہ درست ہے کہ جب وہ قرآن پر رہتے ہیں بات کے سامنے کہا علیف لا میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا زَيْتَفِي کیا پڑا لَا زَيْتَفِي لَا عَرَيْبَ فِي لیکن پہلے سامنے میں نکتے نہیں ہوتے تھے بعد میں ابو اللہ سے دوالی اور دوسرے لوگوں نے نکتے وغیر چڑھائے اسی طرح خریب نے حمد نے ایراب وغیر لگایا تو بعد میں یہ پہلے نکتے ہوتے ہیں نئی نکتے ہوتے ہیں تین شین دونوں ایک دہا لکھی جاتی تھے ایک پڑھنے والا عالم سے لیا ہے اور علم سیکھا ہے اسی لئے وہ صحیح سے پڑھے گا تو اسی لئے تو انہوں نے اس طرح سے پڑھا تو ان کے باپ نے کہا جاؤ علماء سے قرآن سیکھا رہا بعد میں بہت بڑے کاری بن گئے وہ بڑے قرآن سے بڑے قاری سے جن سے قرآن لیا گیا ہے اسی طرح کسی نے پڑھا جو یوسف علیہ السلام کسی میں ہے کہ برطن کے پیالے کو یا پیالے کو انہوں نے اپنے بھائی کے سامن میں رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے بینی آمین کے برطن میں کسی نے اس کو پڑھا جا علیہ السفینہ پر فی رجلے اکھی ہے اب وہاں پر زیر زبر نہیں ہوتے اور نہیں ہے عراب ہوتا اور نہیں نقطے ہوتے تو اس طرح سے بھول ہو جاتی تھی جا علیہ السفینہ پر فی رجلے اکھی ہے حالی کیا ہے جا علیہ السفینہ پر فی رحلے اکھی ہے تو اس طرح سے قرآن کے پڑھنے میں بہت زیادہ آج بھی لوگ اگرچہ عراب لگاوا ہے پھر بھی غلطی کرتے ہیں جیسے کسی نے پڑھا یوم یجمہ اللہ رسول تو اس میں ہے کہ مازہ عجب تم اللہ کہہ گا مازہ عجب تم تو کسی نے پڑھا مازہ حبب تم مازہ تو یہ لکھا ہوا ہے پھر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں کسی نے پڑھا لکمان حکیمت لکمان حکیمت کا جدہ ہے تو وہ بہت زیادہ پڑھ دیا تو اس طرح سے قرآن کے پڑھنے میں بھی بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے تھے اور آج بھی لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں جو لوگ علماء سے نہیں سکھے یا قرآن کو تجویر سے نہیں پڑھا ہے یا کسی عالم سے نہیں لیا ہے تو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کسی نے پڑھا لکھا ہوا ہے پھر بھی لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں میں ایک مسلم ایک جگہ پر تھا حالانکہ وہ لوگ تو قرآن والے ہیں تو فجر کی عماز کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے سنا رہے تھے تو ایک آدمی وہ بھی سنا رہا تھا سنا دو زبانی ہے سنا دو زبانی ہے سنا دو زبانی ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے تو اس نے پڑھا سنا دو زبادی ہے سنا دو زبادی ہے سنا دو زبادی زبادی دہی کو کہتے ہیں تو انہوں نے اس کیا پڑھا اور زبانی یہ لفظ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں عرب لوگ بھی جو پڑھے لکھے ہو جانتے ہیں لیکن دوسری لوگ نہیں سمجھیں گے لیکن اس کا حفظہ کمزر ہو جائے گا اگر زیادہ غلط یہ ہیں تو یہ قرار کا اندر جیسے لوگوں کی دھول ہو جاتی ہے حدیث میں تصیف کی علماء نے کس میں بیان کیے ہیں ایک سنند کے اندر تصیف ہو اور اسی طرح مطن کے اندر سنند کے اندر تصیف ہو جیسے عوام بن مراجم ایک راوی ہے عوام بن مراجم عوام بن مراجم یحیٰ بن مہین نے اس کو پڑھا عوام بن مزاحم عوام بن مزاحم تو عوام بن مراجم تھا اس کو کیا کر دیا عوام بن مزاحم کیونکہ پہلے نقصیں نہیں ہوتے تھے تو ناموں کے اندر بہت زیادہ تصیف ہوتی ہے علماء کہتے ہیں اسی طرح ایک راوی ہے بکیر بن عامر بکیر بن عامر اس کے احوضی لوگ پڑھتے ہیں اکیل کیا ہے اکیل ایک راوی ہے خالد بن القما خالد بن القما وہ ریویت کہتے ہیں عبد خیر عائشہ سے ریویت کہتے ہیں وہ تو امام احمد کہتے ہیں کہ امام شعبہ نے پڑھا مالک بن عرفتہ مالک بن عرفتہ حالانکہ نام کیا ہے خالد بن القما خالد بن القما ایک اہین راوی ان کا نام ہے مالک بن ظالم مالک بن ظالم ابن مہدی عبداللہ بن مہدی انہوں نے اس کو پڑھا عبداللہ بن ظالم یہ تصیف ہے یہ تصیف ہے یعنی راویوں کے ناموں کے اندر تو اس طرح سے ناموں کے اندر بھی بھول ہوتی ہے تصیف ہوتی ہے عبر جیسے ایک راوی ہے اور یہ جو بھول ہوتی ہے کبھی نقطے کے اندر بھول ہوتی ہے جیسے عوام بن مراجم اس کو پڑھا عوام بن مظاہم آگے پیچھے ہو گیا احرام میں ہوتا ہے جیسے مصور ہے اس کو کوئی پڑھے مصور پڑھے یا مصور پڑھے مصور بن مخرمہ صاحبی ہیں مصور بن مخرمہ تو اگر کوئی مخرمہ پڑھے گا تو غلط ہو جائے گا تصیف ہو جائے گی تو اس طرح سے تصیف ہوتی تھی ایک عمر بن عون ایک حدث ہے انہوں نے ایک وردہ کو لکھنے والے کو بھولایا دونہوں نے لکھنا شروع کریا اور کہا حدث سکم حشیم حدث سکم حشیم حالا چاہے حدث سکم حشیم حشیم کیا پڑھا حشیم پڑھا وہ عدم مہر تھا لوگت میں لیکن راویوں کے ناموں میں ان سے بھول ہو گئی ایک محمد بن اسمائل راوی ہے محمد بن اسمائل راوی ہے ان کے سامنے ایک آدمی نے مصر کا تھا انہوں نے پڑھا یعنی جیسے شاہدر اس طرح پڑھتے ہیں تو کہا کہ حدث سکم سب آتو ہوا سبعین حدث سکم سب آتو ہوا سبعین سب مانا ساتھ اور سبین مانا ستر ستتر تو انہوں نے کہا یہ بھول کیا ہوئی پہلے نکتے نہیں ہوتے تھے پیبا اور سبعین کیا ہے سبعین شعبہ اور سبعین سفیان پہلے نکتے وغیرہ اور آلے بغیرہ یہ زیاد نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے کہا ایک پڑھا حدث سکم سب آتو ہوا سبعین حالکہ ہے کیا حدث سکم شعبت وصفیان وصفیان تو اس طرح سے بھول ہوتی ہے اس کا نام ہے تصحیف حدیث کے راویوں کے نام کے اندر بھول کر جانا اور اس کو غلطی سے پڑھنا ایک نام کو دوسری نام سے بدل دینا اس کو بھی علماء کہنا ہے یہ بھی تصحیف ہے جیسے جووائریا بنت حارس حارس آلہ کیسو کی پلونڈی ہے تو بقیہ نہ کہا صفیہ بنت حارس تو اس کو بھی علماء نے پتی میں شمار کہا ہے تو تصحیف کے اندر نام کو نام سے بدل دیا وہ بھی شامل ہے کلمہ کو غلط پڑھ دیا جیسے ایک راوی ہے یا شعبی ہے سواد بن غزیہ کسی نے اس کو پڑھا سواد سوار تو نام کے اندر کہا ہے اب ڈال اور یہ کیا ہے واو راہ بڑھا بڑھا ہے سواد اور سوار سواد سوار تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے لیکن وہ صرف بولے میں کیا ہے اس طرح بشیر و بشیر میں تو اس طرح سے غلطی ناموں کے اندر ہوتی تھی اسی طرح تو جو تصحیف ہوتی ہے نام کے اندر ہوتی ہے سندھ کے اندر تو یہ سندھ کی مثال ہے اور متن کے اندر کیا ہوتی ہے تصحیف ہوتی ہے بھول ہوتی ہے متن کے اندر جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا من سام رمضان سمعتبہ ستہ من شوال جسے نے رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں چھے روزے رکھے ابو بکر رسول نے ایک راوی ہے جنہ کا نام ہے محمد من یاییہ انہوں نے کہا سمعتبہ شیعہ من شوال شیعہ شیعہ میں دو بھی روزے آگئے تین بھی آگئے تو ستہ کو کیا پڑا انہوں نے شیعہ پڑا شیعہ پڑا تو یہ مطل کے اندر یا حدیث کے الفاظ کے اندر یہ بھول ہے اسی طرح ابن اللہ انہوں نے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے سنے احتجر رسول اللہ علیہ وسلم پھر مسجد کہ اللہ کے سنے احتجر ایک جگہ کو گھیل لیا نماز پڑھنے کے لیے بخاری میں موجود یہ حدیث احتجر رسول اللہ علیہ وسلم بے حسیر ان کے اللہ کے سنے چٹائی وغیرے کے ذریعے ایک جگہ کو گھیل لیا جہاں پر آپ نے نماز پڑھی پھر صحابہ لوگ جمع ہوئے جیسے رمضان میں ترہیو وغیرے کا مسئلہ ہے تو آپ نے مچھد میں جگہ گھیل لی اس کو اپنے لہیا اپنے لہیا انہوں نے پڑا احتجر ما کیا ہے کہ آپ نے پچھنا لگا ہے سنگین کیا سنگی سنگی لگا ہے آپ نے کچھنا لگا ہے کھون جو نکالتے ہیں کہ کیا بولتے اس کو ہجامہ ہجامہ مشہور عربی کا بھی لفظ ہے تو ہجامہ آپ نے مسجد کے اندر کروئی تو کسی نے پوچھا فی مسجد رسول کہا کہ ہاں مسجد ہے کہ گھر میں کہ یہ مسجد کا مسجد میں تو حالانکہ احتجر کو احتجر ما پڑا الفاظ سیم سیم ہے کیا ہے برابر سب لیکن نقصے نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ بن اقباس جو کتاب ان کے پاس آئی تھی ان سے انہوں نے پڑا اور کسی عالم سے پڑھا ہی نہیں تھا تو اسی لیے کتابت میں یا کسی کتاب سے لینے کے جیسے ان سے بھول ہو گئی تو احتجر کو احتجر ما پڑا تشریف کہندے بھول نہیں ہوتی ہے نہیں پتہ بھول گا ہے آپ پسیت جاتے بھول گیا کیا سمجھ میں نہیں آیا یہاں پر کیا ہے کہ آپ کس پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں بھولے نہیں آپ تو کتاب کتاب کے اندر پڑھ رہے ہیں لیکن آپ بھول گئے صحیح سے پڑھ نہیں رہے تو یہ مطن کے اندر ہے اسی طرح ایک آرابی نے کہا اب معنی بیان کے حدیث کا کہ اللہ کرسل جب نماز پڑھتے تو آپ کے سامنے بکری کو رکھا جاتا کس کو بکری کو رکھا جاتا تو انہوں نے جو حدیث میں ہے کہ کہانا یونسلو بینید آنزا یا کہانا یونسلو بینید آنزا کہ اللہ کا حصول نیزے کی طرف نماز پڑھتے یعنی گھارتے سترے کی طرف پر تو انہوں نے اس کو انزا پڑھا انزا بنا بکری اور پھر اس کا معنی اپنی زبان بینید آنزا کہ انزا بینید آنزا انزا بنا نیزا تو انزا کو انہوں نے انزا سمجھا اور اس کا پھر معنی بکری یا بکری کے معنی اسی طرح ایک کہا ہے ابو موسیٰ تو ابو موسیٰ نے اس کو اس کے معنی میں تبدیل کی کہا کہ ہمارے لئے شرف ہے کہ اللہ کے سورے ہمارے قبیلی کی طرف نماز پڑھتے تھے اللہ کے مراد وہاں پر نہیں سائے کہ قبیلی کلام بھی انزا ہے تو سمجھے کہ ہمارے قبیلی کے آپ نے نماز پڑھیں تو اس طرح سے الفاظ کے اندر بھول ہوتی ہے اس طرح سے الفاظ کے اندر تشریف ہوتی ہے کیا تھی ہے تشریف اس کو کہیں غلطی ہوتی ہے کتابت میں پڑھنے کے جاسے یا کسی اور جاسے تو سند کے اندر بھی تشریف ہوتی ہے اور مطن کے اندر بھی ہوتی ہے تو جگہ کے اعتبار سے تشریف کی دو قسمیں ہیں سند اور مطن اسی طرح کہاں سے تشریف پیدا ہوتی ہے کہاں سے تشریف پیدا ہوتی ہے تو علماء نے اس کی دوکس میں بیان کیے ایک تو آدمی دیکھنے کے وجہ سے تصمیب کرتا ہے اور سننے کے وجہ سے کتاب کے اندر دیکھا اس کو پر دیا اور بھول ہو گئی جیسے ابن الہیہ نے تجا کو احتجمہ پڑھا اور کبھی سننے سے آدمی سننا اس کا کن سنتا ہے یا دھور بیٹھا ہے تو کچھ لفظتہ اس کو کچھ سنا جیسے ایک راوی ہے آسیم بینہ حول آسیم اللہ حول تو کسی نے اس کو آس واسل بلا حدب پڑھا تو ہو سکتا ہے سننے کے اندر فرق آیا ہو سننے کے اندر فرق آیا ہو کبھی آدمی دور بیٹھتا ہے یا اس کا کان باری ہے یا اسی طرح جو بولنے والا ہے اس کا تلفظہ درست تصحیح نہیں ہے تو اس کے وجہ سے بھی آدمی تصمیب کا ڈالتا ہے بھول جاتا ہے واسل الہ حدب واسل الہ حدب اسی طرح تو یہ سننے میں یا دیکھنے کے جیسے بھی تصیب ہوتی ہے تو جہاں سے تصیب پیدا ہوتی ہے اس کی کیا ہے دو قسم ہے اس کی دو قسم ہے تصیب السم اور تصیب البسر کمزور نگاہ ہوتی ہے یا کتابت باری ہوتی ہے یا اسی طرح سے سننہ باری ہوتا ہے یا اس طرح سے اور اسی طرح لفظ اور معنی کہتے بار سے بھی حدیث کی دو قسم ہے لفظی اور معنوی ابو بکرسول نے کہا شیعہ من شوال تو یہ لفظی کیا ہے تصیب ہے اور ابو موسیٰ آنازی نے کیا کہا آنازا کو کیا کہا کہ قبیل آئے وہ اس کا معنی غلط بیان کر دیا اس کا معنی انہیں غلط بیان کیا تو تصیب کبھی معنی کے اندر بھی ہوتی ہے معنی حدیث کچھ ہے اس کا معنی کچھ ہے جیسے سناؤں کے کسی نے کہا کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی بغیر دعا نہیں ہوتی قبول ہوتی جب آپ دعا کریں گے اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کا اگر سرجمہ کریں گے گوگل کے ذریعے تو کوئی دعا قبول نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ذریعے کیونکہ دعا سلک مناتا ہے دعا تو یہ کسی شخص نے لوگوں کو فتحہ دیا کہ بھئی کوئی بھی آپ دعا کریں اس میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں اب اس کو آتا نہیں ہے تو لا سلات لے ملن یکر بی فاتحہ یعنی کوئی نماز لیکن انہوں نے کہا دعا یعنی کوئی بھی آپ دعا کریں سورہ فاتحہ پڑھیں ایسی طرح ایک سانتھی تھے تو وہ کناتا ہوتا انگریزی کناتا سکتر وہ باہر کھتے تو میرے سانتھی سانتھی پڑھتے تھے تو کل جمعہ کبھی مجھے بھولا تھی عربی سے انگلیس میں تلویجے انگلیس نہیں آتی لیکن میں عربی سمجھا تھا ان کو تو کبھی کبھی گوگل سے وہ ترجمہ کرتے تو ایک نام ہے بادشاہ کا عدر محیز نام سنے ہیں نا عبدال معیز مشہور ہے بادشاہ عبدال معیز اب وہ گوگل سے اس کی ترجمہ کہ عبدال معیز یعنی بکری کا خمدہ اس کا ترجمہ اس پر ہو کر رہا ہے آہ معیز بنا بکری حالت وہ کیا عبدال معیز ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ ترجمہ غلط ہے پھر بعد میں دیکھا کہ وہ عبدال معیز ہے اس نے نا کہ معیز تو اس طرح سے تصفیف جو آدمی کسی آلیب سے نہیں لیتا ہے اگر کسی کتاب کے اندر تصفیف ہے غلط کیا تو تو صدار ہے تو علماء کچھ کہتے ہیں کچھ صدار دیں درست کہتے ہیں اگر آپ فائش غلط کیا کچھ علماء کہتے ہیں ہاشی میں لگا دیں یعنی جو علماء ہیں یہ ان کے لیے ہاشی میں لگا دیں اسی طرح تصفیف علمانہ ایک مشہور دائی ہے آپ لوگ جانتے ہیں میں نام مجھے نہیں آتا ہے نہیں بیان کرنا چاہیے ان سے پوچھا گیا مکروہ کس کو کہتے ہیں یہ تصفیف علماء ہے تو تاکہ مکروہ ہو جو دبر الام ہو کیا ہے مکروہ جو دبر الام ہو یہ مشہور دائی ہے لوگ سبولاتے ہیں تو انہوں نے ترجماتے ہیں کیا جس کے معانا پھر کہا ہے تصفیف ہے کیا ہے یہ تصفیف علماء ہے تصفیف علماء ہے کہ مکروہ جو دبر الام ہو تو یہ جب آدمی کسی شفر دار سو پڑتا ہے ورنہ مکروہ کا معناء کبھی حرام کا بھی ہوتا ہے کبھی مکتوب مانا مکتوب ہوتا یعنی اس کا کرنا نہ بہتر ہے کریں گے تو گناہ نہیں ہے لیکن صرف کتابوں کے پڑھنے کو بہت زیادہ غلطی آجیسی علماء کہتے ہیں سلمان موسیٰ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جو صرف قرآن پر کر کر قرآن سکھا ہو صرف کتابوں پر کر علم سکھا ہو اس سے علم مطلع ہو کیونکہ اس سے بہت زیادہ غلطی آنگی بہت زیادہ فتح بھی جاؤں گے شاز اور باطل ہوں گے ابھی کوئی ایک رد کر رہا تھا کسی پر ابن کسید کا حوالہ دے کر پڑھ رہا تھا کہ ابن کسید کے اندر پر ہمارے کتاب میں دکھا ہوا ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہ انہوں نے جب مدینہ پر حملہ کیا ہے ان کی فوج میں تو وہاں پر اعظم باللہ عورتوں سے بدکاری کی اور پھر وہ عورت حملہ ہوئے اعظم باللہ اور پھر وہ حوالہ دی رہا کس کا ابن کسید کا اوپڑ رہا ہے عورتوں کا ترجمہ ہے عورتوں اس کا ہوتی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری اہلیتیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور تمہیں یہ سب یہ اب یہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کتاب کے میں لکھا جانا یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے بلکہ صحیح ضروری ہے صحیح ضروری ہے تو دیکھو کتاب کیا پڑھ رہا ہے ابن کسید پڑھ رہا ہے بیدائی و نیہا تاریخ کتاب ہے تاریخ اندر صحیح اور باطل سب چیزیں ہیں اور امام زری طبر نے کہا ان کی کتاب جو ہے اس کے شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ چیزیں ہیں ہم سب بیان کرتے ہیں جو ہمارے پاس نکل کی گئی ہے اب اس میں صحیح اور ضعیف ہونا باطل ہونا یہ سند پر ہے سند کو دیکھیں اس پر حکم لگائیں تو انہوں نے کوئی بھی سند نہیں پڑھی فلا نے کہا ابن کسیر چیسو سامسو ادری کا آدمی ہے تو وہ کہاں کا مسئلہ کہاں کا کیسے معلوم ہوا تو اس کے لئے سند ضروری ہے جب آپ ابن ماجہ ترمیدی وغیرہ کی سند پر تحقیق کرتے ہیں یا آپ تکے برساری کے الفاظ پر تحقیق کرتے ہیں مسلم کے الفاظ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں بھئی انشاءالد ہیں کچھ الفاظ کو جیسے علماء کہتے ہیں تو پھر یہ تاریخ کی کتاب جس کے بارے میں امام احمد نے کہا کہ تین ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے جس میں تاریخ ہے اور اکثر اس میں چیزیں کیا غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں تو بغیر سند کے کسی چیز کو قبول کرن جائز ہی نہیں ہے ورنہ اس طرح فکر کریں گے تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی بہت ساری تاریخ کے اندر چیزیں رکھی گئی ہیں اور امبر تان چیزیں کی گئی جیسے کہ حدیث موضوع نہیں گزرہ شاید کچھ کس سے تو اس طرح سے اب یہ صرف کتابوں پڑھنا کتابوں کو پڑھنے سے ان کی یہ بات دکھ لیے اگر وہ علماء سے سیکھتے یا علم حدیث سیکھتے یا اس طرح سیکھتے تو اس طرح سے بات نہ کرتے اس طرح سے بات نہ کرتے تو کوئی بھی چیز اور بغیر سند کا یہ قابل قبول نہیں ہے بغیر قابل قبول نہیں ہے تو صرف اگر آدمی کتابیں پڑھے گا تو اس طرح سے دیکھے گا کتاب کا یہ چیز بھی رسم میں لکھی ہوئے یہ چیز یہ لکھی ہوئی ہے فلاں صاحبی نہیں ہے کیا فلاں نہیں ہے کیا اس طرح سے آدمی کے دماغ خراب ہو جائے گا تو جب تک آدمی کے عالم کے پاس نہیں جائے گا اور اس کا مارا نہیں سمجھ گا کہ اس کا محفوم کیا ہے اس کا محفوم کیا ہے تب تک آدمی سمجھ نہیں پائے گا الہییک آدمی نے وہ علم سیکھا ہے کنجیاں لے لیا ہے بعد میں اپنے پڑھ رہے ہیں یعنی اگر آپ نے سیکھا چند سال یا کسی عالم کے رابطے میں جیسے کچھ علماء جو کسی علماء کے رابطے میں رہتے ہیں کسی عالم سے پوچھتے رہتے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے یا کسی نے کسی عالم کی کسی عالم سے علم سیکھا اس سے پوچھ رہا ہے یا اس طرح سے دروس وغیرے جسے آپ لوگ حق کر رہے ہیں تو آدمی بات میں اپنا آپ کو آگے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے بیچ میں کچھ چیز مشکل آئے سمجھ ملائے پوچھا تو اس طرح سے کچھ مسئلہ نہیں ہے لیکن آدمی صرف سے کسی عالم کو سمجھے ہی نہ یا کسی کیچر کو سمجھے ہی نہ اور اپنے سے کوئی سیکھ رہا ہو یعنی دوسرے جو علم ہے ڈاکٹر بھی ہے اگر آدمی کو سیکھے یا کتاب پڑھ رہا ہے تو اس طرح سے یہ علم بھی بیغیر کسی کی سکھائے ہوئے آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی دوسرا علم بھی بیغیر کسی عالم کے یا بیغیر کسی اس فن کے ماہر کے آپ نہیں پڑھ سکتے اس طرح سے یہ علم بھی ایسی ہی ہے تو یہ تصیف کے بارے میں ہے پہلے علماء کی یہاں تصیف اور تحریف کا ایک ہی معنی دیتا اکثر تصیف کا اسمہ ہوتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے تصیف اور تحریف میں فرق کیا کہ تصیف ہوا ہے جس میں نقطہ میں فرق ہو عوام بن مراجم مضاہم تو یہ کیا تصیف ہے اور اگر نام شکل کے اندر فرق ہو تو وہ محرم ہے یعنی اگر لقص کا معنی بھی جیسے مالک بن عرفتہ مالک بن عرفتہ تو شکل بدل گئی یا احراب بدل گیا اس ور کو مسلمہ پڑا گیا حسون قصیم پڑا تو یہ کہیں تحریف ہے یہ تحریف ہے لیکن تحریف علماء کہتے ہیں تحریف آیا تصیف خاص ہے تحریف کے اندر ساری چیزیں آ جاتی یعنی تحریف تصیف کہتے ہیں محدثین کے اندر یا وہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن تحریف اہل کتاب بھی تحریف کرتے ہیں سارے لوگ تحریف کرتے ہیں وہ بھی اپنی چیزوں میں تصیف انکیاں بھی ہوتی ہے لیکن تحریف کا معنی عام ہے یو حریفون القلمہ اب مواد ہے تو یہ حدیث ہے محدثین کے بارے میں اور محرف کے بارے میں درست گزرا